فاطمہ بھٹو کو شادی گرہم سے کرنے چاہیے تھی یا جبران سے پاکستانی بہت دلچسپ قوم ہے قوم نہیں جتھا کہیں تو مناسب رہے گا کیونکہ جتھا یہاں سے نہیں سوچتا بلکہ جتھا تو سوچتا ہی نہیں ہے اسے تو صرف ہاکا جاتا ہے آج کل اس جتھے کے ہتھے گرہم چڑ گیا ٹیلی فون کی موجد گرہم بیل نہیں بلکہ بینل اقوامی شکتی آفتہ پاکستانی لکھاری فاطمہ بھٹو کے نئے نویلی شریع کے حیات گرہم کی بات ہو رہی ہے خلائے جا رہے ہیں خوامخہ کہ ایلو بھلا گرہم کیا نام ہو یہ تو بدیسی ہے وہاں ہمیں قبول نہیں سوشل میڈیائی بھاور میں خفیہ ایجنسیوں کے وہ گیر سگوں کی طرح جہاں جہاں گرہم لکھا دکھ رہا ہے اسے سوم سوم کرنے کا ہوتے ہیں اور اس کے سامنے انگنت سوالیاں نشان لگا دیتے ہیں کہ تجھے گرہم کی سوا کوئی اور لکب نہیں ملا ہماری فاطمہ کے جوڑ کا اتنے سوالیاں نشان جب گرہم بیل کے ذہن میں اُبر رہے تھے تو اس نے تو ٹیلی فون اجاد کر کے انسانیت کی خدمت کی مگر پاکستانی جب تھا تو منافقت کی نئی جہتیں ہی اجاد کرتا رہتا ہے کیونکہ گرہم سے جبران بننے کا سفر اولین شرط کے طور پر پہلے ہی تیئے کیا جا چکا ہے مگر پاکستانی شطر بے مہار غول کی تستیقی مہر کے بغیر مانو دونوں کا نکائی قبول نہیں ہوگا اب گرہم کو کیا علم کہ پاکستان میں قبول ہے صرف فاطمہ کو نہیں بلکہ پوری قوم کو کہا جانا تھا گرہم نے تو فاطمہ کا ساتھ دل و جان سے قبول کر لیا ہے کیونکہ شاید اس کے لیے جیتی جاکتی فاطمہ اس کے انگریزی نام سے زیادہ اہم ہے تب ہی تو گرہم سے جبران بن گیا ہے اس کے دیار میں تو شاید فاطمہ فاطمہ کے نام سے ہی سر کا تاج اور دلوں پر راج کرتی ہے کل رات گئے جب میری دیرینہ سکھی نورین زہرہ نے واتس ایپی گھنٹی بجا کر اس نئے نگرے جوڑے کی دلکش تصویر مجھ سے بانٹی تو آلہ ایک گفت شنید یعنی موبائل فون اس کی چلنے والی بتی سے بھی زیادہ روشن وہ تصویر لگی کیونکہ وہ تصویر ہم دونوں ہی سکھیوں کے لیے محبت کی چاشنی میں گندی اور احترام کی کوسے کزا سے سجی ہوئی تھی دو حسین انسان اپنی آیات کی شکار شراکت تاریخہ معاشرتی اعلان کر رہے تھے ان کے ملاب میں خوشیاں پکھیتے لڑکے بالے اور لڑکی بالیاں دونوں ہی نے ایک سا رنگوں سے گندے کچھرے کلائیوں میں چڑھا رکھی پاکستانی جتھا فاطمہ اور گراہم کی محبت کی کہانی ان کے وجود ان کے احساسات اور ان کے ایک دوسرے کے لیے جذبات نہیں بلکہ نام کے گرداب میں ہی پھسا ہوا ہے ارے نفرت اور تفرقے کی بین کو دریا برد کیجئے اور بجائیے محبت کی بنسی بنی ہے ایسی کھڑکی کہ جس کے وہاں پٹوں سے پھونٹنے والی روشنی ذہنوں کو جلا بخشے اور زندگیاں ہو جائیں منبر موسیقی